اور پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری اموات اور کرونا کیسس میں کمی آنے لگی مزید چودہ افراد جاہاں بحق ہونے کی اطلاعات تعداد چھہ ہزار اکسو تریپن ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چھہ سو چھبیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی کیسس کی تعداد دو لاچ ستاسی ہزار تین سو تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر سے جاری اپ ڈیٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چھہ سو چھبیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا کے فعال کیسس کی تعداد پندرہ ہزار نو سو بتیس ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق اب تک ملک میں دو لاکھ ستاسی ہزار تین سو مصدقہ کرونا کیسس سامنے آ چکے ہیں جبکہ ملک میں کرونا کے دو لاکھ پینسٹھ ہزار دو سو پندرہ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں صبح سندھ میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کیسس سامنے آئے جس کی تعداد ایک لاکھ شبیس ہزار دو سو نواسی ہو چکی ہے پنجاب میں چورانوے ہزار نو سو ترانوے خیبر پختونخواہ میں پین تیس ہزار اکیس کرونا کیسس سامنے آ چکے ہیں اسلام آباد میں پندرہ ہزار تین سو بیالیس کرونا کیسس گلگت بلتستان میں دو ہزار چار سو چھبیس بلوچستان میں بارہ ہزار باسٹھ کرونا کیسس جبکہ ہزار کشمیر میں کرونا کے دو ہزار ایک سو سٹھ سٹھ مصدقہ کیسس رپورٹ ہو چکے ہیں انسی او سی کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے اب تک چھ ہزار ایک سو ترے پن مریض جان بھق ہو چکے ہیں سندھ میں دو ہزار تین سو سات مریض پنجاب میں دو ہزار ایک سو اسی مریض خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو چھتیس مریض اسلام آباد میں ایک سو تہتر کرونا مریض بلوچستان میں ایک سو تیس گلگت بلتستان میں ساٹھ جبکہ آزاد کشمیر میں تحال کرونا وائرس کے ساٹھ مریض جان بھق ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں پندرہ ہزار نو سو بتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں تحال بائیس لاکھ انتیس ہزار چار سو نو کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر کے سات سو پینتیس ہسپتالوں میں کرونا کے ایک ہزار تین سو تینتیس مریض زیر علاج ہیں جبکہ ایک سو چوالیس وینٹی لیٹر پر ہیں